تو مثال کے طور پر ہمیں ایک ایسی ایکویجن کو حل کرنا ہے جس میں دو کی طاقت ایک سکویر مائنس تین ہے اور یہ برابر ہے ایک بٹا ایکس کی طاقت ایک بٹا تین یا ایکس کے کیوب روٹ کے چلے تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو روک کے اس سوال کو خود حل کرنے کی کوشش کریں شاید آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اس کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور میرے حساب سے اس کو حل کرنے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو میں اوپر لے آؤں اور یوں ایکس کی طاقت منفی ہو جائے گی تو اب یہ پوری چیز برابر ہو جائے گی ایکس کی طاقت منفی ایک بٹا تین کے اور اب اس کو مزید سلجھانے کے لیے ہم ان دونوں کی طاقتیں بڑھا کر منفی تین کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ طاقت بھی ساتھ میں بڑھ رہی ہے تو ان کو ہم آپس میں ضرب دے سکتے ہیں یوں اب دو کی طاقت برابر ہو جائے گی منفی تین ایکس کی طاقت دو جمع نو کے اور یہاں ایکس کی طاقت منفی ایک بٹا تین کو جب ہم منفی تین سے ضرب دیں گے تو یہ برابر ہو جائے گی ایک کے یعنی یہ حصہ صرف ایکس کے برابر ہو جائے گا تو اب جا کے یہ پوری چیز تھوڑی سی سلجی ہوئی لگ رہی ہے لیکن بھئی اس کو حل کرنے کے لیے پھر بھی ہمیں لاغ لینے کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پھر منفی تین ایکس کی طاقت دو جمع نو آ جائے گا اور یہ برابر ہوگا لاغ جس کی بنیاد دو ہے اور یہاں ساتھ ہی ساتھ ایکس آ جائے گا یہ سب تو ہم نے کر لیا لیکن اس ایکویجن کا حل تو ہمیں پھر بھی نہیں ملا بات اصل میں یہ ہے کہ اس ایکویجن کا ذکر کیا ہی میں نے اس لیے تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کچھ ایکویجن کو الگیبرہ کی مدد سے حل کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایکویجن حل ہی نہیں ہو سکتی ہاں ہمیں بس ان کو حل کرنے کے لیے دوسرے طریقے اپنانے پڑتے ہیں جیسے کہ اس ایکویجن کو حل کرنے کے لیے ہم گراف کا استعمال کریں گے اور اس کے لیے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ایک ایکویجن ہمارے پاس یہ ہو جائے گی جس میں وائی برابر ہے دو کی طاقت ایکس کی طاقت دو مائنس تین کے اور ہمارے پاس ایک اور ایکویجن ہوگی جس میں وائی برابر ہے ایک بٹا ایکس کی طاقت ایک بٹا تین کے اب اگر ہم ان دونوں ایکویجن کو گراف پہ بنا لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس نقطے پہ یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں اور بھئی جہاں یہ مل رہے ہوں گے اس نقطے پہ جو ایکس اور وائی کی اقدار ہوں گی وہ اس ایکویجن پہ بھی پورا اتر رہی ہوں گی اور یوں ہمیں ہمارا جواب بھی مل جائے گا تو وقت بچانے کے لیے میں نے ان دونوں کا گراف پہلے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ بھئی اس قسم کے گراف کو ہم اندازے سے نہیں بنا سکتے اس کے لیے ہمیں تمیز سے گراف بنانا ہوگا تو آپ بھی جب اس کو حل کریں تو آپ کو گراف پیپر کی مدد لینی ہوگی خیر تو یہاں یہ گراف اس ایکویجن کو دکھا رہا ہے اور یہ والا اس کو دکھا رہا ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ دونوں گراف ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور ہم جتنا اس کو غور سے دیکھتے جائیں گے اتنا ہی ہمیں بلکل ٹھیک جواب ملتا جائے گا لیکن اگر ہم ایسے ہی دیکھیں تو اندازن یہاں ایکس کی قدر یہ ایک اشاریہ پانچ ہے اور پھر یہ جو چھوٹے سکوائر ہیں وہ صفر اشاریہ ایک کے برابر ہیں تو یہ ہو جائے گا صفر اشاریہ چھے اور چونکہ یہ سکوائر کے دو تہائی حصے تک آ رہا ہے اس لئے یہاں ایکس اندازن ایک اشاریہ سٹھ سٹھ کے برابر ہوگا تو بات یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایکویجن الیجبرہ کی مدد سے حل نہیں ہو رہی تو ہم اس ایکویجن کے دونوں حصوں کو الگ الگ لے کر ان کا گراف بنا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ کس نقطے پہ وہ دونوں آپس میں مل رہی ہیں اور یوں ہم گراف کی مدد سے اس ایکویجن کو حل کر پائیں گے بالکل جیسے ہم نے اس سوال کو حل کر لیا